ٹراما سیریل بیبے باجی کی بوہوں کی اپیسوڈ نمبر 53 میں کیا کچھ ہوگا جانگی اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو جلد اسے چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹراما سیریل بیبے باجی کی اپیسوڈ نمبر 33 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بھوپو جو ہے وہ کاپی اس پر سائن کرے گی جی ہاں ڈاکومنٹس پر سائن کرے گی اور گھر جو ہے وہ بولے گا کہ آپ کے نام جو ہے وہ ہو چکا ہے ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ازرا کہے گی کہ ہم ولید کی جو دلن ہے وہ بہدی پر ہی گھر لے آتے ہیں بہا کر جس پر جو ہے وہ بولتی ہے سائرہ اور کہتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ دھوم دھام سے شادی کریں گے جس پر جمال کہے گا کہ دھوم دھام سے شادی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے ہی فنکشنز کریں کچھ فنکشنز کم بھی ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوتا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب اپنی شادی کا لہنگا بنوانے کے لیے جائے گی بہتیق پر جی ہاں سائرہ کے ساتھ ملے گی اور اس کو ڈیزائن کے بارے میں کہہ گی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جو ہے لہنگا وہ اس طرح کا ہو کہ تھوڑا ڈیفرنٹ لگے تو اس پر سائرہ کہتی ہے کہ جس طرح سے سب لوگوں کے لہنگے ہوتے ہیں شادی کے ویسے ہی تمہارا بھی ہوگا تم لیدہ تریڈیشنل کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتی اور ویسا ہونا بھی نہیں چاہیے شادی کے لحاظ سے ہی لہنگا ہونا چاہیے جس پر سمن کو جو ہے وہ موں کو کھانا پڑتی ہے اور سائرہ کی جیت ہوتی ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب آئے گی جی ہاں جو کہ لٹو ہو چکی ہے واسف پر لڑکی آفس میں وہ آئے گی اور دیکھے گی کہ واسف جو ہے وہ آفس میں نہیں ہے جی ہاں تو کیوں کہ آفس میں اس لیے واسف نہیں ہوتا کیونکہ فرد جو ہے وہ اس کو کال کر کے بلا لیتی ہے تو جب کال کرتی ہے وہ لڑکی جو کہ واسف پر لٹو ہوتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ میں آفس میں ہوں اور آپ یہاں پر ہے نہیں جس پر کہتا ہے واسف کہ میں اپنی بیوی کو لینے کے لیے جا رہا تھا جس پر بیوی بھی اس کے ساتھ ہی واسف کی فرد بیٹی ہوتی ہے تو وہ کہہ گی کہ فرد کوئی بچی تو ہے نہیں کہ وہ اس کو بلائے اور اس کو لینے چاہے جائیں اس پر آگے سے واسف جواب دیتا ہے اس لڑکی جو کہ اس پر لٹو ہو جو گئی ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے میری ذمہ داری ہے اور میں بیوی کو جب جب مجھے بلائے گی میں تب تک جاؤں گا آپ کو کہہ لگتا ہے ناظرین کہ کیا چلے گی آپ پھوپوچال کے ولید اور سمن کی شادی نہیں ہو پائے گی یا پھر ولید اور سمن کی شادی ہو جائے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا